سنو ہے کہ رسولوں کی کام یہ ہے کہ وہ پیغام پہنچائیں کلے طریقے سے پیغام پہنچائیں باقی یہ جو بکتیں بکھ لیتیں اور پھر اللہ تعالیٰ اشارہ کل سا ہے اس بات کی طرف والاقل بہت سنانسی قلی اللہ واسر رسولا آنے عبداللہ والسلیمالطابون سکرینو من حض اللہ ومیدو من حقا صلی اللہ علیہ وآلہ رضا وآلہ ہم نے ہر قوم میں رسول دے جا ہدای کی اوہی پیغام دے کہ عبداللہ ہے کہ اللہ کی حفاظت کرو اور تابوس سے یعنی گھبراہی سے بچو ومیدو من حض اللہ ان میں ایسے لوگ بھی ہوئے کہ ان کو اللہ نے ہدایت کی اور وہ لوگ بھی ہوئے جن کے لئے گھبراہی مقدر ہو گئی گھبراہی تیہ ہو گئی اس میں تو کہا جاتا ہے اللہ نے ہدایت دی اس میں گھبراہی تیہ ہو گئی کہہ کس نے بھی اللہ نے لیکن یہ کہ اس کا عدب اور زبان کا طریقہ یہ ہے کہ خیر کو خیر کو اللہ کی طرف منصوب کرتے ہیں اور شر کو اللہ کی طرف منصوب نہیں کرتے حالانکہ وہ بھی شر بھی اللہ کی طرف منصوب ہے اللہ کی طرف چاہے گا شر ہوگی نہیں چاہے گا شر نہیں ہوگی جگہ جگہ آپ دیکھیں گے تو اس لئے یہ تعبیر اختیار کی گئی کہ اللہ نے کوئی ہدایت دی اس لئے کہ ہدایت جس کو ہی ملتی ہے اللہ کے پیجے سے خیر جس میں حاصل ہوتی ہے اور اللہ کے دینے حاصل ہوتی ہے یہ سمجھنا کہ ہماری کوشش حاصل بھی یہی ہو گئی ہے جیسے کہ قارون نے کہا تھا کہ دولت ہم نے اپنے علم ہے اپنے کوشش حاصل کی ہے اللہ کو گھرا لکھتا ہر چیز ہماری ہم کو اللہ نے دیئے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ہم کو خود سمجھ گئی ہو تو اس لئے ہم کو اللہ کا شکر ازا کرنا چاہیے اس کی عبادت کرنا چاہیے کہ سب کچھ ازا کیا ہوا ہے اللہ رہوان و رحیم ہے تو اللہ رہا ہدایت دی اور ان پر گھمراہی جو وہ بھی سے ان پر گھمراہی متحفت ہو گئی یعنی یہ تیہ ہو گیا کہ وہ گھمراہ رہنا ہے چون تیہ ہو گیا؟ اس کے اسباب ہیں جو اللہ کو معلوم ہیں اور انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے ہوتے ہوئے اس کو بدلنے کی کوشش نہیں کیا تو یہ ان کی ضرق سے ان کی حد دھرمی سے ہوا اس لئے انہوں نے ان کی طرف کی گئی اللہ کی ضرق نہیں کیا پسیدو پر رہا 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 کرنا آخوزان کلزیر اور جاو کہے گھلو جا کر جا تم نکلو باہر جہاں جہاں عذاب آیا ہے مہد آگے دیکھو معلوم ہو جائے گا کہ یہ جو حد دھرمی ہے کفر والوں کی اس میں کیا انجام پہنچایا باتیں بنانے سے کام تونی چلے گا کہ تم دلاج دینے پوزیر کر رہے ہو اسلام کا خلاف حالانکہ تمہارے سامنے حقیقت کھل کر آئے گئی اور اگر تم کھل دلاج جاتے ہو تو جاؤ دیکھ لو علاقے تمہارے قریب ہیں حواقی مدین منورہ اور جاند جانبیان میں کئی قوموں پر اضاف آیا ان کے علاقے موجود ہیں وہاں وہ براستے میں ہیں جو شام جانے والے جب تابلے سب گزر سے گزر سے ہیں وہاں ہے کہ سیرو فیلرب زمین پہ تم گھومو چلو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں دین کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے ان تحریف علاقہ داروں فین اللہ عزیم ویغیلو وآلہ بن ناصرین اور یہ حضور صلی اللہ کو مطمئن کرنے کے لئے فرمایا گیا آپ کو خورت خورت سے آپ برغام دیتے ہیں دین کا اور جب دیکھتے تھے کہ ہٹ زرمی پہ تلہ ہوا ہے نہیں مان رہا ہے تاب اندر سے پرکتے تھے یہ یہ سابقہ یہ یہ جہاندہ میں جانے کی پیاری میں کس طرح اس کو ہم بچائیں دیکھو انہوں نے آئی ارزا کی تھے اور انہوں میں تعلق آئے بہرحال آپ میں جو ہمدنٹی کا جذبہ تھا انسانوں کے جات کے انسان آخرت میں تبراہی میں نہ پڑھیں تو آپ پرکتے تھے اللہ تعالی آپ کی پرہنگ کو دور کرنے کے لئے فرماتا ہے اگر آپ کو بہت زیادہ خواہش اور طلب ہے کہ یہ ہزائیت پر جائیں تو آپ اس حفیقت بھی سمجھے دیئے کہ اللہ تعالی اس کو برا واقعی رکھنا چاہتا ہے اس کو کوئی ہزائیت نہیں دے سکتا یعنی آپ تبنہ کیوں کرتے ہیں اس کو آپ اللہ بھی سوئیے اللہ تعالی کے علم میں کہ کون گمراہ رہے گا اور کون حضائد پائے گا جب ان کی گمراہی اللہ تعالی نے مقدر کر دی ہے تو بس اب نہیں ہے ان کی سوچنے کا اور ہے بھی کہ اللہ تعالی کی رضا کے خلاف اللہ تعالی کی اللہ تعالی نے حضائدہ جو خلاف سوچنا نہیں چاہیے تو اللہ تعالی نے آپ کو متوجہ کیا کہ آپ اس پر اندر پڑھیں اندر پڑھی ہے اس میں یہ نہیں مانتے نہ مانیں آپ سمجھ لیجے یہ مطالب یہی مقدر ہے کہ یہ ایسے ہنم لے جائیں گی جس کو اللہ گمراہ رکھنا چاہتا ہے اس کو کوئی ہدایت نہیں دی سکتا اللہ تعالی اس کو ہدایت نہیں دیتا وما لہم ان ناظرین اور ان کو کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہے وَاعْصَوْمِ اللَّهِ جَازَ أَمَانِهِمْ لَا يَوَنُّ لَا مَنْ يَمُودْ کہتا ہمیرے قسمیں تک کھاتے ہیں اس بات کے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں جاتا امانیم جو بہتر ترسل این کی قسم ہو سکتی ہے مضبوط سے مضبوط قسم ہو سکتی ہے وہ قسم کھاتے ہیں کہ اللہ تعالی دوبارہ زندہ نہیں کرے گا مننے والوں کو کہ آپ دھوک کہتے ہیں کوئی زندہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کہیں گے مذہب نہیں کہنے گا مندل کے بعد وہ قسم کھا کے کہتے ہیں حالانکہ قسم کھانے کہ آپ علم کہاں جائیں آپ علم محجود ہے تو آپ کیسے اس کی تردیل کر سکتے ہیں لیکن اسلام دشمنی میں اور مذہب دشمنی میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ نہیں اٹھائے گا ان کو جن کو جو امر جائیں گے بلہ واجن الہ حقن اللہ تعالیٰ کہ نہیں یہ غلط ہے بات یہی ہے کہ واجن الہ اللہ کا وعدہ ہے حقاً وہ واقعی عبادہ ہے اللہ تعالیٰ کے والا جوٹا نہیں ہو سکتا ولیکن نا کرنا سے لا یعلمون لیکن اکثر لوگ ان باتوں کو نہیں رہنچے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر دے وہ ہونا ہے اللہ تعالیٰ کے کسی جیسے کرنا مشکل نہیں ہے یہ مردہ کیسے زندہ ہو جائے گا یہ تطمائے نردی گئے کیسے زندہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ مردہ کو زندہ کر سکتا ہے اس طرح حضرت عقائم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے کہا ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم وہ کسی جیسے زندہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ سب چاہت پڑھیں دے لو اور ان کو تبا کر کے چاہت کر کے ان کے بات چکرے پڑھے کر کے مختصر پہاوہ پر خیلات اور کے بعد ماباب کو اس سب آکر جو جائیں گے وہ پڑھیں دے جائیں گے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں ایمان پر پر یقین نہیں ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے گا یقین تو ہے لیکن ہم دیکھنا ہی چاہتے ہیں اور تب یہ تفریت ہوگی اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھ اللہ کا محمود بن دیتے ہیں تو اس کے لئے بھی ایک اور واقعہ فرابلیس بیان کیا گیا اللہ نے سو سال تک کلتا رکھنے کے بعد زندہ کیا تو اللہ تعالیٰ کنگریز دکھا بھی دیتا ہے ورنہ وہ جو نظام بنایا ہے ظاہر میں چیزیں سامنے نہیں آتی اور اسی میں انسان ہوتا ہے علاوہ چیزیں ظاہر میں سامنے آجائیں سب تو آدمی بمانگل میں کوئی تدلق نہیں ہوگا فرمایا کہ اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے لی یبینہ لہوں اللہ افتر ہونے کیے ولی عالم اللہ اللہ افتر ہونے کیے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہزا کیوں کرتا ہے تاکہ ان لوگوں کو جو ان چیزوں سے افتراب کر رہے ہیں ان کے سامنے کھول کر بیان کر دیں یعنی قیامت میں اللہ تعالیٰ دکھا دے گا ان کو اور ان کو قائل کر دے گا ان کے دیکھ لو تم جس کی سے ضد کر رہے تھے اس کا یہ رہ دی جائے اب بھوک تو تم کھول کر بیان کر دے گا اللہ یعالم اللہ اللہ یعنی قبرو انہم قانو قادوین اور تاکہ یہ کافر لوگ جو پفر کیا انہوں نے یہ بھی جان لیں بیانوں سے جان لیں گے کہ وہ جھوٹے وہ جھوٹے تھے انما خولنا لشہین اضارتنا لکھوے لوگ اور بھیکون فرمایا کہ ہمارا کہنا کافی ہوتا ہے کسی چیز کے متعلق اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہو جا ہو ہو جا رافی موسیقی